دنیا کا کوئی مولوی تمہیں کوئی تابیس نہیں دے سکتا ہے تمہارے گھر میں مال و دولت کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے تمہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی تابیس نہیں دے سکتا ہے اگر کوئی مولوی دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اگر دیتا ہے تو ڈراما کر رہا ہے نوٹنکی کر رہا ہے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے جب تو میرے ذکر سے نماز سے مو موڑے گا تو ہم تیری روزی کو تنگ کر دیں گے اب تو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو اگر تو چاہتا ہے جو کماتا ہے وہ پیسہ رکے تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دیں جب تو اللہ کے ذکر کا خیال رکھے گا نماز کا خیال رکھے گا تو تیری روزی میں تنگی نہیں آئے گی تیری روزی میں برکت ہوگی یہ علاج بتایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے روزی میں برکت کا جا رہے ہو کٹھ ملوں کے پاس یہ تمہیں کیا دیں گے جو خود پانچھے ہزار روپے مہینے پر بچارے نماز پڑھانے والے وہ آپ سے اور لے لیں گے سو روپے دو ہم نے تمہیں تعویز دیا ہے ایک کیاون روپے دو ایک سو ایک روپے دو ہم نے تمہیں اتنا چھتی محنت کر کے تعویز بنایا ان کا تو روزی روٹی اسی پر چلی رہی ہے وہ تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کی دروازے کیا کھولیں گے اور قرآن نے اسی کو کہا ہے جو میرے ذکر سے میری نماز سے عراض کرے گا یعنی آزان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا خیت میں لگا ہوا ہے خیتی کر رہا ہے بازار میں لگا ہوا ہے مارکٹنگ شاپنگ کر رہا ہے ہاں 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 چائے پینے میں لگا ہے ہوتل میں بیٹھا ہے آزان کی آواز سن رہا ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے آزان کی آواز سن رہا ہے کیرم بوڑ کھیل رہا ہے آزان کی آواز سن رہا ہے لیکن وہ اپنے مشغلے میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے اس کو کہتے کہ اس نے نماز سے عیراز کیا ہے وَمَنْ عَرَزَنْ ذِكْرِ اب سنیے اللہ کے ذکر سے عیراز کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے نماز کے وقت میں نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے سن نائنٹین نائنٹی فائٹ کی بات ہے انیس سو پچانوے کی تقریبا سنیے گا غور سے یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجوڑ دے گا یہ بات کب کی ہے سن انیس سو پچانوے کی نائنٹین نائنٹی فائٹ اکیس سال یہ پانچ تقریباً چھبیس سال پرانا واقعہ میں بتا رہا ہوں سنیے غازی آباد سے بائی روڈ بائی روڈ کی بات کر رہا ہوں جب آپ لخنو سے کرتے ہوئے بریلی ہوتے ہوئے مراد آباد ہوتے ہوئے جب آپ غازی آباد جائیں گے اور غازی آباد سے جو سڑک دلی کی طرف گئی ہے بیچ میں ایک ایریا ہے گاؤں ہے اس کا نام ہے لونی مشہور جگہ ہے لونی مسلمانوں کی بستی ہے کافی مسلمان اس میں رہتے ہیں بہت امیر اور پیسے والے لوگوں کی بستی اس بستی میں لونی کے اندر دو سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی دونوں سگے بھائیوں کی شادی اور جس گاؤں میں بارات جانا تھی وہ ایک ہی گاؤں ہے ایک ہی گاؤں میں لڑکیاں الگ الگ تھی لیکن بارات ایک ہی گاؤں میں جانا تھی تو شادی سے یا کہ کل صبح بارات جانی ہے کل دوپہر میں یا چار بجے کے بعد آسر کے بعد بارات جانی ہے تو ایک رات یعنی اس سے ایک رات پہلے ان دونوں نوجوانوں نے سوچا کہ اس رات کو رنگین بنایا جائے کھیل تماشا کیا جائے تو یہ دونوں نوجوان دلی سے کچھ تواعفوں کو لے کے آئے اب تواعف تو نہیں بتانا پڑے گی وہ تو سمجھتے ہی ہے تواعفوں کو لے کے آئے اور وہ تواعف گاڑیوں سے لائی گئیں یعنی اس آدمی نے اپنی گاڑی سے بلوائی پیسے والے لوگ تھے عشاء کی نماز ازان کے بعد نماز کے بعد دور چلتا ہے شراب کا دور چلتا ہے ناچ و گانے کا اس لڑکے نے اپنے یار دوستوں کو بلایا دونوں لڑکوں نے اپنے گھر میں دعوت دی منٹ منٹ پر چائے بنی منٹ منٹ پر شراب آ رہی یہ منٹ منٹ پر دور چل رہا ہے اور وہ تواعفیں ناچ رہی ہیں ڈانس کر رہی ہیں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں گانہ گا رہی ہیں اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی ہیں اپنے جسم کو دکھا دکھا کر یہ ناچ و گانہ اتنی دیر چلتا ہے اتنی دیر چلتا ہے گی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا وہاں فجر کی آزان کی آواز آنے لگتی ہے ان دونوں لڑکوں کے گھر سے لگی ہوئی مشکل سے تین سو چار سو قدم کی دوری پر مسجد ہے اس مسجد سے موزن نے آزان دینا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فجر کی نماز کا وقت ہے یہ وہ وقت ہے کچھڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اس وقت بیدار ہو جاتی ہیں اور چہ چہ چہا کر چیچیں بولتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں یوسف بحول اللہ ماں فی السماواتی و ماں فی الارض صبح کے درختوں کے پتوں کیسے چلنے والی ہوا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے آسمان سے اترنے والی شبنم اور غوث کے قطرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کائنات کی ہر شئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتی ہے اور یہ وہ وقت ہے فجر کی نماز کا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو بھی آدمی جو بھی مسلمان جو بھی مجھ پر حیمال لانے والا فجر کی نماز کے وقت اٹھے گا اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جو بھی محنت کرے گا جو مزدوری کرے گا اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا اللہ اس کے لئے روزی کے دروازے کھول دے گا اس آدمی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا اس کو فقر و فاقع کی کبھی نوبت نہیں آئے گی یہ نبی اگرم کا فرمان ہے یہ تبائفیں جو ناچ رہی تھیں جو ڈانس کر رہی تھیں آزان کی آباز سنتی ہیں آزان کی آباز سنتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آزان کی آباز ان تبائفوں کے کانوں میں جاتی ہیں تو آزان کے احترام میں ان تبائفوں نے گانہ بند کر دیا اور ناچ نہ موقوف کر دیا ناچ نہ بند کر دیا اور گانہ بند کر دیا خاموش ہو گئیں نہ ناچ رہی ہیں نہ گا رہی ہیں ان دونوں لڑکوں نے دیکھا کہ ان کی پائلوں کی چھنکار رک گئی ہے ان کے پیر جو ابھی زمین پر تھرک رہتے وہ رک گئے ہیں مو سے سریلی آباز میں جو گانے کی آباز آ رہی تھی وہ گانے رک گئے ہیں تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا کیا ہوا تبائفوں سے کیوں رک گئی ہو کیا بات ہے ان تبائفوں نے جواب دیا مسجد سے آزان کی آواز آ رہی ہے ہم آزان کے احترام میں رک گئے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اگرچہ نماز نہیں پڑتے ہیں تو کیا ہوا لیکن آزان کا احترام کرتے ہیں ہم آزان کا احترام کرتے ہیں ہماری مجبوریوں نے ہم کو تبائف بنا دیا ہے ناچنے اور گانے والا بنا دیا ہے برنا ہم تبائف نہیں تھے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ناچیں گے نہیں گائیں گے نہیں لیکن اتنی دیر رک جانے دیجئے چتنی دیر مسجد سے آزان کی آواز آ رہی ہے ہم کو اتنی دیر رک جانے دیجئے ہم نے آزان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے ہم نے آزان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے آزان کا احترام میں کرتی ہوں میں ابھی ناچ نہیں سکتی اور گاں نہیں سکتی ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جو جملے کہے وہ سنو کیا تھے ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جواب دیا سنو سنو گانے سننے والوں سنو ٹی ویہ دیکھنے والوں سنو موبائلوں میں ون جی بی اور ٹو جی بی مل لکتی ہے تو پوری فلموں میں اور ڈرامے دیکھنے والوں ان دونوں جوانوں نے جواب دیا ان طوائفوں سے ازان تو دن بھر میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے لیکن تم تو روزانہ نہیں آتی ہو معزن کا کام ہے ازان دینا وہ اپنا کام کر رہا ہے تمہارا کام ہے ناچنا اور گانا تم اپنا کام کرو اگر تم رک گئیں تو ہم تمہیں رات بھر کی محنت نہیں دیں گے ان طوائفوں نے سوچا کہ مجھے رات بھر کی محنت نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ ناچلوں دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ میں ازان کا اعترام کر رہی ہوں وہ عورتیں وہ طوائفیں پھر ناچنے لگیں ازان کی آواز آ رہی ہے ان کا دل گوارہ نہیں کر رہا ہے ناچنا لیکن ان دونوں بھائیوں نے کہا معزن اپنا کام کرتا ہے تم اپنا کام کرو اگر نہیں کرو گی تو ہم تمہیں محنت نہیں دیں گے ہم جو سودا ہوا ہے وہ تمہیں رکرکم نہیں دیں گے ان طوائفوں نے دوبارہ ناچنا اور گانا شروع کر دیا سنو ازان کے وقت فیل میں دیکھنے والوں ازان کے وقت ناچو گانا دیکھنے والوں اللہ کے ذکر سے مو پھرنے والوں بجائے مسجد کے اپنے کھیتوں میں جانے والوں بجائے مسجد کے مال میں شاپنگ کرنے والوں بجائے مسجد میں جانے کے ہوتلوں میں بیٹھ کے چائے پینے والوں بجائے مسجد میں جانے کے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے والوں بجائے بسید میں جانے گے اپنے آپ کو لہو و لہب میں مصروف رکھنے والوں ان تواعفوں نے ناچ گانا شروع کر دیا یہ ناچ کی رہی ہو یہ ناچ گانا صبح سات بجے تک چلتا ہے اپنے بادے کی مطابق ان دونوں بھائیوں نے اپنے بادے کی مطابق ان دونوں بھائیوں نے ان تواعفوں کو پوری پوری مزدوری دی ان تواعفوں نے کہا دیکھئے ہم عورت ذات ہیں پیشہ ورطوائف ضرور ہے ہم پیسہ ملتا ہے صرف ناچتے اور گاتے ہیں لیکن اپنے جسم کا سودا نہیں کرتے ہیں ہماری عزت کو خطرہ ہے تم لوگ عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے ہو مجھے عزت کے ساتھ دہلی تک پہنچا دو ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ چلو لونی سے دلی ہے ہی کتنا دور ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے دو بجے کے بعد تو بارات جانا ہے ابھی تو جائے گی نہیں آ جاتے ہیں دونوں بھائی ان تبایفوں کو پہنچانے جا رہے ہیں تبایفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے چل رہی ہے تبایفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے تبایفوں کا جو ڈرائیور تھا وہ تھوڑا ہشیار تھا اس لیے اس نے بہت ہشیاری کے ساتھ گاڑی کو موڑ مان کر نکال لیا لیکن سامنے سے آنے والے ٹرک نے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں ایسی ٹکر ماری کہ ان دونوں بھائی کی گاڑی کئی ہچکولے کھانے کے بعد کافی دور گرتی ہے ایک کھیت میں گرتی ہے آنن فانن لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے کسی طرح کار کا گاڑی کا جھکن کھولا جاتا ہے اس کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اس کی ونڈو کھولی جاتی ہے لیکن دونوں بھائیوں کی لاشیں اتنی بگڑ چکی ہیں اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ پہچان سے باہر ہیں کہ بڑے بھائی کی لاش کونسی اور چھوٹے بھائی کی لاش کونسی ہے پہچان نہیں پہچان سے دور ہیں ایسی ٹکر ہوتی ہے ٹرک سے کہ گاڑی دور گرتی ہے بڑی مشکل سے جھکن کھولا گیا بس کرو بھئیہ پی لینا بعد میں چاہے ہم ان کو بنا کر رہے ہیں پیچھے سے آپ بول رہے ہیں دونوں بھائیوں کی گاڑی ٹھکی کھولی جاتی ہے تو لاش پہچان میں نہیں آ رہی ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کونسی ہے چھوٹے بھائی کی لاش کونسی ہے ان دونوں لاشوں کو اٹھایا گیا ہے پوشٹ مارٹم کے بعد ماں باپ کے حوالے کیا گیا ہے ذرا اس انجام کو نوجوانوں کبھی سوچا ہے آپ نے سوچا ہے آپ نے دو بجے کے بعد ان دونوں کی بارات جانا تھی لڑکی والے کی گاہوں میں لڑکی کے گاہوں میں لڑکیوں کے گاہوں میں ان دونوں کی بارات جانا تھی ذرا سوچئے پھر ہم وہیں آئیں گے سوچئے ہم وہیں آئیں گے آپ کو بار بار وہیں لا رہے ہیں سوچئے اب ان دونوں کی بارات لڑکیوں کے گاہوں میں جانا تھی اب بارات نہیں جا رہی ہے اب ان کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں تبدیلی آ گئی چینجنگ دیکھئے ابھی دو بجے کے بعد چار بجے کے بعد مغرب کے بعد ان کی بارات لڑکیوں کے گاہوں میں جانا چاہئے لیکن اب ان دونوں لڑکوں کو گاہوں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے ابھی کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکوں کو لڑکی کے ماباب کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے سہرہ پہننا تھا دولہ بننا تھا ان کو نئے کپڑے پہننا تھا لیکن تھوڑی دیر میں اب ان کو نئے کپڑے نہیں بلکہ نیا کفن پہنایا جا رہا ہے تصور کیجئے پھر کہتا ہوں سوچئے ابھی ان کو کپڑے پہننا تھے نئے لڑکی کے ماباب کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے لیکن اب باب کی طرف سے ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے میرے بھائیوں ذرا سوچئے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو شادی کے مندب پہ بیٹھنا تھا وہی مولوی ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا خدبہ نکاح پڑھنا تھا اس کو یہ دب دعائیں پڑھنا تھی اس کو ابھی خدبہ نکاح میں یہ آیتیں اس کو پڑھنا تھی لیکن اب وہی مولوی خدبہ نکاح کے بجائے آپ نے سوچا ہے آپ نے کبھی خور کیا ہے یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام کتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں بھی آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے سروں پہ کوئے بیٹھے ہوں بولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن ابھی دیکھئے گا کیا بیٹا ابھی عقل میں نہیں آئی تمہارے تصور کر رہے ہیں آپ تھوڑی دیر میں کیا حیثیتیں بدل گئیں جانا تھا لڑکیوں کے گھر بارات لے کر گاؤں میں پہنچایا جا رہا ہے قبرستان پہننا تھے لڑکی کے بابات کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہنایا جا رہا ہے کفن مولوی کو پڑھنا تھا قرآن کی آیتیں پڑھ کے نکاح پڑھانا تھا لیکن اسی مولوی کو اب کیا پڑھنا پڑھ رہا ہے تھوڑی دیر میں حیثیتیں بدل گئیں انجام سچو جس نے ان تواعفوں کو آزان کے وقت بھی نچوایا ہو ان دونوں نوجوان لڑکوں کا انجام کیا ہوا اور پھر یہ تو دنیاوی انجام ہے قبر کے اندر ہی اپنے انجام کو کیا بھگت رہے ہوں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے اور جہنم کے اندر اپنے انجام کو کیا بھگتیں گے میرے بھائیو یہ تو اللہ ہی بہتر جانے ہم تو مسلمان ہونے کے ناتے سے صرف دعائے مغفرت ہی کر سکتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے بھائیو یہ دعا ہر مسلمان کا حق ہے کرنے کا لیکن ماف کرنا نہ کرنا یہ تو عرش والا جانتا ہے کہ اس کو ماف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ذرا تصور کرو کہ کیا یہ آدمی گناہ کی مافی کے لائق ہے جو تواعفوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ آزان تو پانچ وقت ہوتی ہے تم روزانہ تھوڑی آتی ہو آزان تو پھر بھی ہو جائے گی تم بار بار تھوڑی آوگی معزن اپنا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرو ذرا تصور کرو کیا ایسا شخص اللہ کی عدالت میں گناہ کی توبہ کی لائق ہے کیا اللہ ایسے شخص کو ماف کر سکتا ہے تصور کریے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ماف کرنا نہ کرنا اس کی اختیار میں ہے لیکن تصور کرو کہ گناہ کتنا بڑا وَمَنْ اَعْرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً زَنْكَ ہم ہیں کہا اپنی سوچ کو بدلو قرآن نے وہی کہا فَلْتَنْزُرُ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لئے اس نے کون سی تیاری کی ہے